ہمارے پاس امرجنسی میں ایک بچے کو لائے گیا بچہ انتہائی سیریس کنڈیشن میں تھا بچے کا مسئلہ یہ تھا کہ اس نے چوہے مار گولیاں کھائی بچے کی ایج ہارلی تین سال کے قریب ہونی ہے ہوا اس طرح سے تھا کہ گھر والوں نے چوہے مارنے کے لیے کسی کونے میں کسی جگہ پہ چوہے مار گولیاں رکھیں اور وہ بچے نے اٹھا کے کھائیں اور اس کے بعد بچے کی حالت خراب ہوگی خیر ہم نے اسے اپنے قریبی سرکاری اسطال کی امرجنسی میں ریفر کیا لیکن ہمیں اس کے بعد پتا چلا کہ وہ بچہ سروائیو نہیں کر سکا تو آج میں آپ کو گھروں میں کچھ ایسی چیزیں بتاتا ہوں جو کہ ہم عام طور پر اگنور کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے بچوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں سب سے پہلے تو یہی چیز دیکھ لیں کہ اگر آپ اپنے گھر میں حشرات الارض کو مارنے کے لیے کسی بھی قسم کے کیمیکل کا استعمال کرتے ہیں کسی بھی قسم کے ٹیبلٹس کا استعمال کرتے ہیں کسی بھی قسم کی زہریلی چیز کا استعمال کرتے ہیں تو وہ کم از کم اپنے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اور اگر آپ رکھتے بھی ہیں تو جب وہ حشرات الارض بھاگ جاتے ہیں مر جاتے ہیں یا وہاں سے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ انہیں سیفلی اٹھا کے کہیں ٹھیک آنے لگیں پھر کیا ہوتا ہے دوسری چیز گندوں میں رکھنے والی گولیاں یہ جن کے گھروں میں گندوں میں رکھنے والی گولیاں اور جب وہ گندوں میں نکالتے ہیں تو اکثر اوقات وہ کہیں نہیں کہیں کوئی نہیں کوئی چیز اس بچے کے ہاتھ لگ جاتی ہے کیونکہ بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مو بچے کا گھر ہوتا ہے اسے جو بھی چیز ملتی ہے وہ اٹھا کے مو میں لے جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی ہمارے گھروں میں اگر ہم مکھیوں کے لیے چھپکلیوں کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے ہم بہت سارے کیمیکلز استعمال کرتے ہیں وہ کیمیکلز آپ نے ہر صورت میں اپنے بچوں کی پہنچ سے دور رکھنا ہے وہ کیمیکلز آپ کے بچے کی جان لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے ہم اپنے واش روم دھونے کے لیے اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ گھروں میں واش روم کی قریب کہیں کوئی باٹل پڑی ہوتی ہے تضاب پڑا ہوتا ہے لیکوڈ پڑا ہوتا ہے کیمیکل پڑا ہوتا ہے وہ بھی آپ کے بچوں کی جان لے سکتا ہے وہ بھی آپ اپنے بچوں کی پہنچ سے ان کے ہاتھ سے دور رکھا کریں پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں ہم میں سے اکثر لوگ دوائیاں جب لے کے آتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی بزرگ ہے کوئی مریض ہے تو وہ دوائیاں ہم کھانے کے بعد کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں ڈرار میں رکھ دیتے ہیں کسی ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں کسی ایسی ٹوکری میں رکھ دیتے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ بچہ آرام سے ان تک ایکسیس حاصل کر سکتا ہے یہ چیز اتنی خطرناک ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ جن میں بچوں کو لیا جاتا ہے انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ مختلف چیزیں کھانے کے عادی ہوتے ہیں لیز گولیاں ٹاکیاں چیٹوز ایسی چیزیں کھاتے ہیں تو انہیں ہر پیکٹ والی چیز اٹریکٹ کرتی ہے گولیاں کیونکہ رنگ برنگی ہوتی ہیں ڈیفرنٹ کلرز میں ہوتی ہیں تو وہ انہیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ گولیاں چھوک سے کھا لیتے ہیں تو ایسے بھی کئی کیسز دیکھتے ہیں کہ بڑوں کی دوائی پڑی تھی دوائی کی سٹرنٹ کیا ہے دوائی کس نوعیت کی ہے کچھ دوائیاں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ آپ کسی بڑے آدمی کو بھی اس کی ڈبل ڈوز دے دیں یا زیادہ ڈوز دے دیں تو شاید بوس میں سروائیب نہ کرے تو چھوٹا سا بچہ جس کا سسٹم جس کا امیون سسٹم جس کی امیونٹی اتنی کم ہوتی ہے وہ ان دوائیاں کو ٹالریٹ نہیں کر پائے گا تو بہت سارے کیسز میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گھر میں پڑی ہوئی دوائیاں بچے کھا لیتے ہیں تو خدارہ وہ دوائیاں بچوں کی پہنچ سے دور رکھا کریں ایک اور چیز جو اکثر ہمیں دیکھنے میں آتی ہے گھر میں شیشے کے ٹیبل شیشے کی چیزیں شیشے کے شو پیس وغیرہ جو ہیں وہ بچوں کے ہاتھوں سے دور رکھیں ان کی پہنچ سے دور رکھیں بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ شیشے کے برطن شو پیس یا کوئی چیز بچے گرا لیتے ہیں ایک دن ہمارے پاس ایک بچے کو لائیا گیا اسے اتنی بری طرح کٹ لگے ہوئے تھے اور اس کی وین کے بالکل قریب شیشے کے برطن ہوتے ہیں یہ آپ نے ہر صورت میں اپنے بچوں کی پہنچ سے دور رکھنے ہوتے ہیں یہ ٹوٹ کے آپ کے بچے کو نہ صرف زخمی کر سکتے ہیں بلکہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی وین کٹ گئی یا کوئی سینسٹیو جگہ پہ کٹ لگ گیا تو یہ آپ کے بچے کی زندگی بھی لے سکتے ہیں تو آپ نے اس کو آوائٹ کرنا ہے یہ ایک اور خطرناک چیز بھی ہے کہ جب ہم مختلف قسم کے خانسی والے سیرپ خانسی والا سیرپ پینا تو خیر ہمیں ویسی شوقین ہیں سردیوں میں ہم خانسی والے سیرپ کلا کے ایک ٹرولی بھر کے رکھ لیتے ہیں گھر میں کہ یہ فلانے کا سیرپ ہے اب وہ خانسی والے بہت سارے ایسے سیرپ ہوتے ہیں جو سیڈیٹیو ہوتے ہیں جن میں سیڈیشن ہوتی ہے جن میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کو نہیں دی جا سکتی وہ اپنے بچے کی پہنچ سے دور رکھنا ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں اکثر ہمارے گھروں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری لیڈیز جو ہیں جب وہ مصروف ہوتی ہیں جب وہ کام کر رہی ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ بچوں کو کارٹون لگا کے دے دیتی ہیں کوئی چیز لگا کے دے دیتی ہیں ساتھ موبائل ٹیبلٹ لیپ ٹاپ چارجنگ پر لگایا اور وہ چلی جاتی ہیں یہ انتہا درجے کی خطرناک حرکت ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ بجلی کے سامنے ایکسپوز ہوتا ہے آپ کا بچہ چارجنگ پر لگا ہوا موبائل ہے سیوچ ہے جب آپ اس کے سامنے لگاتے ہیں تو بچے ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں وہ جا کے بعض اوقات اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اگر کوئی چمچ آگئے اگر اس کے ہاتھ میں نیل کٹر آگئے اگر اس کے ہاتھ میں چھوری آگئی ہے اگر اس کے ہاتھ میں کوئی سٹیل کی چیز آگئی ہے کوئی لوئے کی چیز آگئی ہے تو بچہ جہاں بھی سراخ دیکھتا ہے اس میں جا کے وہ چیز ڈالنے کی کوشش کرتا ہے ہمارے پاس ایک بچے کو لایا گیا تھا وہ بچارہ جھلس چکا تھا اور وہ سروائیو وہ بھی نہیں کر سکا تھا اس نے کیا کیا تھا وہ اس نے اٹھایا وہ جو فوق اٹھایا اور اس نے وہ جا کے ایک سوچ میں دے دیا تھا اور اسے وہاں سے کرنٹ پڑا اور وہ بیچارہ سروائیو نہیں کر سکا تو یہ بہت خطرناک کیز ہوتی ہے کہ آپ انہیں ڈیوائسز جو ہے چارجنگ پر لگا کے دے جاتے ہیں بیجلی کی تاروں سے ایکسپوز ہوتے ہیں بیجلی کی تاریں ان کے قریب نہ رکھیں بیجلی کے کنیکشنز سے ان کو دور رکھیں پھر ہمارے گھروں میں ایک بہت بڑی غلطی جو کی جاتی ہے اکثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو فیملی اوپر رہ رہی ہیں جو سیڑھیوں کے قریب ہوتی ہیں بچے سیڑھیوں سے بہت اٹیکٹ ہوتے ہیں اگر آپ کے گھر میں سیڑھی ہیں تو انسان چوبیس گھنٹے اس میں آنکھ نہیں رکھ سکتا تو اس کو اس طرح سے بند کریں کہ آپ کا بچہ نہ آ جا سکے بہت سارے کیسز اس طرح کے بھی آتے ہیں کہ بچہ سیڑھیوں کے قریب گیا اور وہاں سے وہ گرا اور رول ہوتا ہوتا نیچے بچہ سروائی بھی کر جائے تو بچے کے ہڈیاں بہت نرم ہوتی ہیں اور وہ ہڈیاں اس میں زیادہ طاقت نہیں ہوتی خدا نقاصہ گرنے سے وہ ملٹیپل فیکچرز ہو سکتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم اپنے بچوں کے بارے میں اگنور کر جاتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال کیجئے باقی ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جس گھر میں بچے ہیں نا وہ لوگ کیا کرتے ہیں اکثر ہماری ماں بینیں یا ہمارے بزرگ جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے بعد تصویح بچوں کو پکڑا رہتے ہیں کھیلنے کے لئے آپ یقین نہیں کر سکتے یہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہے تصویح کے دانے وہ بچہ ان سے اٹریکٹ ہو کے موہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اسے کٹنے کی کوشش کرتا ہے اور بہت سارے کیسز میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ تصویح کے دانے وہاں سے اندر چلے جاتے ہیں وہ سانس کی جالی میں جا سکتے ہیں تو وہ اس کے لئے بہت زیادہ خطرناک ہے آپ تصویح یا کوئی بھی ایسی چیز جو وہ انہیل کر سکے یا وہ ناک میں ڈال سکے آپ اسے دینا تو کیا اس کے قریب بھی مت رکھئے تو یہ کچھ ٹپس تھیں جو میں نے آپ کو دینی تھی بچوں کے حوالے سے کہ آپ کے بچے کس کس قسم کے خطرے سے ایکسپوز ہوتے ہیں تو یہ آپ نے بچہ کیونکہ سمجھ دار نہیں ہوتا بچے کو پتہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا خیال آپ نے خود رکھنا ہے تاکہ کل کے پشتاوے سے بہتر ہے آج توڑی سی حتیات کر لیں آپ کے بچے آپ کا فیوچر ہیں آپ کا قیمتی سرمایہ ہیں انہیں ان خطروں سے بچانا آپ کا فرض بھی ہے اور آپ کی ڈیوٹی بھی ہے خدا سب کے بچوں کو محفوظ رکھے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ آپ ایسی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھیں بہت شکریہ